آپ بیعت اگر نہ کریں کہیں اور آپ کا ذوق ہے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے پڑھتے جو ہیں جو اہدن السرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کسی گستاخ کے ہاتھ چڑھ گئے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ چڑھ گئے آپ کی دینی تعلیم ہے نہیں دین کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں انگریزی تعلیم آپ نے حاصل کی اور اسی پر فخر بھی کرتے ہیں پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر ہم کیا کہیں احباب کیا کارے رمائہ کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی اس کے تقاضے آپ خود پورے کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے تو باللو کہتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ غلط ہے بڑی مشہور بات ہے غلط ہے حضور نے نہیں فرمائے تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو مجھے آپ بتائیں کہ جن کے ہم مقلد ہیں میرا سوال ہے امام ابو انیفہ جس نے صحابہ کو بھی دیکھا ان کا پیر مجھے بتائیں وہ کس کے مرید تھے کیا امام ابو انیفہ کسی کے مرید تھے امام شافی کسی کے مرید تھے امام مالک امام احمد ابن حنبل امام محمد امام زفر ان فقہا کا اور بڑے بڑے یہ جو علماء گزریں ہیں ہمارے فقہا محدثین بخاری کا مجھے پیر بتائیں ترمزی کا ابن ماجہ کا نسائی کا یہ جتنے محدثین ان کا کوئی پیر نہیں ہے کوئی شیخ نہیں یہ خود اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ قرآن اور سنت کے حوالے سے یہ خود منزل پر پہنچ گئے سمجھائی تو اس لئے اگر اس منزل کا کوئی آدمی ہو تو وہ بے شک نہ کرے اس منزل کا تو اگر اس بدعقیدگی کے دور میں آپ نے بچنا ہے اور اپنی تعلیم بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کم از کم ایسے آدمی کے ساتھ آپ تعلق رکھیں قائم کریں چاہے بیعت نہ کریں لیکن دل سے اس کے ساتھ اگر آپ ارادت وابستہ کر دیں اور دل یہ فیصلہ کر دے کہ آج سے میرا پیر فلاں ہے تو ہاتھ نہ بھی دیں آپ مرید اس کے ہو گئے اچھا ویک ہو جی اس کے دلیل کے کہ وہ بیعت ہو گئے بیعت ہو گئے اے سنوے ہو ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا تھے بیعت ہو گئے ہاتھ میں اب درہ بیدار ہو جائے میں آگیا ہوں اپنے رنگ پہ تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا مگر بیعت ہو گئے آج کل پیر کہتے ہیں کہ ہاتھ میں دو ہاتھ تب بیعت ہوتی ہے میں کہتا ہوں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں دل دینے کی ضرورت ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں دلیل اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے نفوس اور اموال کو کہ ان کو جنت دے گا ہے جی بیعنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی قتل ہوں گے بھی ہے جی وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اور یہ سچا وعدہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اس کا تورات میں انجیل میں قرآن میں دیکھئے ذرا جملہ میرے دلیل دیکھئے وَمَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ جو وعدہ وفا کرے ہے جی وَمَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُو بِبَعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ خوش ہو جاؤ اے مومنوں اس بیعت سے جو تم نے اس سے کی کس سے کی مولی صاحب بولو ہی کا مرجع کون ہے مفتی سلیمان صاحب اللہ ہے نا اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اللہ جسم سے پاک ہے وہاں تو فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ کملی والے سے جو بیعت کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کملی والا اپنی طرف سے کر رہے ہیں نہیں پیچھے میرا ہاتھ ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ اس لیے فرمایا اور یہ ایسی آیات آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی تعویل کو اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے کہ ید سے کیا مراد ہے اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے اچھا ایک منٹ میں ایک مثال دینا ہوں مفتی صاحب ایک مثال اے بیٹھے نا پنجابی لوگ اے اکثر یرا متاشاہ پہ ہاتھ کے اے مفتی صلیمان صاحب تا علمی دنیا جا کے سمجھا چھو سن مدرس آدمی ہے میں تا مدرس نا پر کوشش کرنا جے سمجھا چھوڑا ایک جڑا اللہ غینا کے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيَمْ یہ ہاتھ جو ہے یہ تصرف کا ہاتھ ہے تعلق کا ہے کہ یہ تعلق جو ہے کملی والے کے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ کا تعلق ہے یہ مراد ہے اے جس طرح تسی معاوری چاہنے ہو نیو ہاتھ کٹنا ہو نا اے کس طرح آنے ہو کیوں ہاتھ ہوس پایا ہو نا آنے ہو نا ہاتھ کٹنا کیے مطلب ہے حالانکہ ہاتھ کوئی نہیں پیہا ہو نا لیکن پھر آنے ہو ہاتھ کٹ اوہ جڑی سینس ہے نا ہاتھ کٹ بھائی جڑی گالویج تُو پچھے لگے ہیں اُس تُو جان چھوڑا جان چھوڑ میں نہیں اے مراد ہے اے متشابہات بھی چونین کہ ان کے جو اصلی لفظ ہیں ان کا معنی نہیں مراد ہوتا کہ اگرچہ لفظ وہی بولا جا رہا ہے کہ ہاتھ کٹ لیکن اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہے کہ اصلی میں یہ استعمال ہوتا ہی نہیں تو اسی طرح ہے یہ متشابہات میں سے ہے ما یلی کو بشان ہی اللہ کی شان سے جس طرح لائق ہے جس طرح خلق تو بے یدیہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا تو اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں ہے جی تو اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں یہ سب متشابہات میں سے ہیں کہ ایک محاورے کے ساتھ ان کو بیان کر کے ایک سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یہ مراد نہیں کہ جہاں جو لفظ ہو اس کا مہنہ ضروری وہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اللہ نے یہاں فرمایا وَمَنْ عَوْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ کون وعدہ وفا کرنے والا ہے فَسْتَبْ شِرُوْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ اے مسلمانوں اب جنہوں نے اللہ سے سعودہ کر لیا ہے جو بک گئے ہیں اس کے ہاتھ پر فرمایا خوش ہو جاؤ جو تم نے بیعت کی ہے جس طرح بکے ہو تم اس کے ہاتھ پر تو اللہ کا ہاتھ مجھے بتاؤ یہاں سے استدلال ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہے کہ پھر بھی تم مجھ پر بک سکتے ہو اسی طرح پیر کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو اس کو پیر مان جائے تو وہ پیر ہو گیا آئے مجھے اور جوان denkt 23 Bor 23 24 23 25